اسلام علیکم آج کا ولوگ سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے ہم جا رہے ہیں آلین ٹو فجیرہ ہمارے سفر ہو چکا ہے سٹارٹ بائی بائی آلین یہ دیکھیں کتنے پیارے بادل لگ رہے ہیں یہ تھوڑی دیر پہلے تو دھوپی اتنی زیادہ تھی اب تو بادل آ چکے ہیں لیکن سورج کبھی آ رہا تھا کبھی جا رہا تھا کبھی بادلوں میں چھپ رہا تھا یہ تک بادل آ گئے تھے تھوڑی گرمی کی شدت تو کم ہوئی تھی کیونکہ زیادہ روشنی بڑھتی ہے سورج کی دوب زیادہ ہوتی ہے تو پھر ہی گرمی لگتی ہے یہ گرین کلر کی جو گریل ہے یہ اس کی دوسری سیٹ پہ امان آ جاتا ہے اب ہم جا رہے ہیں جی اپنی سفر کی طرف روانہ ہو چکے ہیں ہم نے پیچھے تھوڑے بہت گھر دیکھے تھے لیکن اس جگہ صرف واہی دیکھ ہی گھر تھا نہ کوئی مندہ سٹیک کر سکتا ہے یہاں پہ کوئی پٹرول بام نہیں تھا پٹرول بام بھی بہت بہت ہی آگے جا کے آیا تھا جہاں پہ ہم لوگوں نے تھوڑا بہت سٹیک کیا رکے ہم لوگ اس کے بعد یہ آ جاتا ہے یہاں پہ خجوروں کا باغ ہے یہ بہت زیادہ یہاں پہ درخت لگے ہوئے تھے بہت زیادہ خجورے بھی لگی ہوئی تھی اس کے بعد یہ لوگوں نے یہ جو درخت وغیرہ لگائے ہوئے یہ کسی فل کا درخت نہیں ہے لیکن لوگوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دھوپ سے یہ اس لئے گھر لگے تاکہ دھوپ پڑے نا کیونکہ یہاں پہ جب زیادہ دھوپ پڑتی ہے تو پانی کو تو خواہت نہ لگتا پانی تو بہت ہی گھرم ہوتا ہے بہت ہی زیادہ پاکستان سے زیادہ گھرم بنی یہاں پہ ہوتا ہے اس کے بعد اب ہم نکل چکے ہیں یہاں پہ کافی ہم نے فارماوسز وغیرہ دیکھے تھے جہاں پہ اونٹ وغیرہ بہت زیادہ ہی تھے بہت ہی زیادہ اونٹ وغیرہ تھے بکریاں وغیرہ تھی بڑے پیارے پیارے اونٹ تھے بہت اچھے لگ رہے تھے یہ اب ہم آ چکے ہیں پہاڑی ایریا میں یہ یہاں سے اس کا کیاکتے فوجیرے کا سٹارٹ ہو چک ہے اس پہاڑوں کو ختم کرنے کے بعد فوجیرہ آ جائے گا یہ پہاڑ بہت پیارے لگ رہے تھے بہت ہائٹڈ پہاڑ تھے یہ وہ والے پہاڑ جس پر برف پڑتی ہے لیکن یہ پہاڑ دوسرے ہیں یہاں پہ گھرمی بڑھتی یہ گھرمی والے پہاڑ ہیں یہ برف والے پہاڑ نہیں ہیں یہاں پہ گھرمی بڑھتی ہے لوگوں نے یہاں پہ بھی اپنے گھر وغیرہ بنائے ہوئے تھے ان پہاڑوں کے اندر چھوٹے چھوٹے گھر بنائے ہوئے تھے بہت پیارے لگ رہے تھے گھر بنے ہوئے لوگوں نے اپنا وہاں پہ گزر بسر کر دی ریزار سے بہت اچھ اس جگہ پہ رہنا ہے بس وہاں پہ رہنا ہے یہ لوگوں نے ہائیکنگ کے لیے بھی وہاں پہ جگہ بنائی ہوئی تھی یہاں کے روڈز بہت پیارت تھے بہت اچھے تھے بہت سموتلی انہوں نے پہاڑوں کے اندر روڈز بنائے ہوئے ہیں اور ہر مطلب کے کیمرہ بھی فٹ کیا ہوگے تاکہ یہاں سے جو سپیٹ زیادہ کرے گا اس کو پکڑا جائے گا یہ پاکستان نہیں ہے یہ تو یو اے ہی ہے یہاں پہ تو رولز اینڈ ڈرگولیشنز ہی بہت زیادہ چلتے ہیں پہ ہم پہاڑی ایریا تو کراس کر چکے ہیں اس کے بعد یہ فجیرہ ہائی کورٹس ہے اور یہ ان کی پبلک پروسیکیشنز ہوتی ہیں یہاں پہ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں یہاں سگنل پہ یہ فجیرہ ائرپورٹ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو جہاز کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے بعد ہم کونڈنش کی طرف روانہ ہو چکے تھے یہاں کی خاصے دیکھیں ہم انہوں نے ہر جگہ جگہ مسجدیں میں آئی ہوئے اور اتنی پیاری مسجدیں میں آئی ہوئے کہ دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے اب جی کہ کہتے ہیں یہاں سے ہمیں کوئی فیفٹین منٹس لگیں گے کونڈنش کی طرف جاتے ہوئے یہ ہم نے ٹرنڈ کر لیا ہے تو ہم جی کونڈنش کی طرف مہنچ چکے ہوئے ہیں کونڈنش پہ جانے کا تو مجھے ویسے بڑا شوق تھا ہم لوگ دبائی کے کونڈنش پہ گئے تھے لیکن صرف بانڈری تک کی تھے ہم پانی کے پاس نہیں گئے تھے بیٹ سائٹ پہ نہیں گئے تھے لیکن ہم یہاں پہ بیٹ سائٹ پہ گئے تھے بہت مزا رہا تھا یہ پہلے سوکھی مٹی تھی اور یہ گیلی مٹی گیلی مٹی میں ایسا رہا تھا پاؤں ہی اندر چلا جائے گا اور ہم خود بھی اندر جا رہے ہیں لیکن بہت ہی مزا رہا تھا یہ آئیسہ آئیسہ میں پانی کی طرف جا رہی ہوں مجھے بہت شکتا پانی میں کھڑے ہو کے پچھرز وغیرہ کروانے کا فرس ٹائم بیچ دیکھتے تھے کیونکہ کراچی کا بیچ ہے اور ہم رہتے ہیں الہور میں تو ہم اتنی دور کراچی تو کبھی گئے نہیں لیکن یہاں فجیرہ کا بیچ دیکھنے آگئے ہیں لیکن مزا آرہا تھا پانی نارمل گرم تھا زائرزی باتہ دوپ پرڑی تو پانی تو گرم ہو گئی لیکن بہت مزا آیا پچھرز وغیرہ بھی کلک کی ویڈیوز بنائی اور اب ہم گھر جا رہے تھے یہ دیکھیں سورج کتنا پیارا لگ رہا گروب ہوتا ہوا جیسے جیسے پہاڑ انچے ہوتے جاتے تھے یہ اندر چھپ جاتا تھا جیسے پہاڑ نیچے ہوتے جاتے تھے ویسے یہ باہر نظر آتا تھا گروب ہوتا وہ نظر آتا تھا بہت یادگار سفر رہا بہت مزا ہے اس سفر میں ماما پاپا کے ساتھ بہت مزا آیا بہت انجوائے کہ ہم نے زندگی آنچی پلہ حساب ہوتا ہے کہ کب ہم آئیں گے کب دوبارہ دیکھیں گے لیکن بہت ہی اچھا لگا آج کا بھی لوگ ہوتا ہے یہاں پہ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا